کرونا نئی شکل کے ساتھ دنیا میں نمودار ہو چکا ہے اور اس بار انتہائی خطرناک حد تک خوفناک ہو کر کرونا جو ہے وہ واپس آنے والا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب یہ کرونا جو ہے وہ پانچ پانچ سال کے عرصے کے بعد نئی نئی شکلوں میں جو ہے وہ دنیا میں نمودار ہوتا رہے گا اندر انتہاباد میں بیس سے تیس اینے کی سیٹیں جس کو ہم کومنی سمبلی کہتے ہیں اور پندرہ سے بیس جو ہے وہ سبائی جس کو ہم پی پی کہتے ہیں اس میں امیدوار جو ہے امیدواران جو ہے بغیر الیکشن کے ہی وہ جو ہے فاتحہ قرار پا جائیں گے میاں نواز شیف اور مولانا فضل رومان نے لمبی بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے استقامے پاکستان پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی نے بھی پلان بی اور نئی حکمت عملی پہ کام شروع کر دیا ہے پاکستان میں الیکشن سے قبل ہی گمسار قسم کی جنگ کے خطرات جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں اور پی ڈی ایم نے بھی شون مچانا شروع کر دیا ہے کہ لارڈا یعنی کہ امران خان کو رلیف دینا شروع کر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحیم نوازم میں ہوں آسیبٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امران نیوز تو جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کا جو ہے دبل وہ بچ چکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو انٹرنیشن ایشوز کے حوالے سے بھی انٹرنیشن افیرز کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ خبریں ڈسکس کریں گے اور کرونا اس بار کس طریقے سے آ رہا ہے اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے تو آج سے ہم سب سے پہلے جو خبر ہے جسے ہم اگاہ کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے کرونا کرونا نئی شکل کے ساتھ دنیا میں نمودار ہو چکا ہے اور اس بار انتہائی خطرناک حد تک خوفناک ہو کر کرونا جو ہے وہ واپس آنے والا ہے کرونا نے اس بار مسلمان ممالک کو ہی ٹارگٹ کر لیا ہے جی ہاں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جیسے کہ قویت ہے اور مصر میں اس وقت کرونا جو ہے وہ تباہی مچانا شروع ہو چکا ہوا ہے کو کوئیت نے اور مصر نے حفاظتی کدامات بھی شروع کر دیئے ہیں اور دنیا بر میں ایک بار پھر کرونا نے اپنے خطرے کی گھنٹییں جو ہیں وہ بجا دی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اب یہ کرونا جو ہے وہ پانچ پانچ سال کے عرصے کے بعد نئی نئی شکلوں میں جو ہے وہ دنیا میں نمودار ہوتا رہے گا اور اس سے بچنا ہی اس حفاظتی توادیر ہی جو ہے اس سے بجت کا واحد حل ہے دوسری جانب ایندہ انتہاباد میں بیس تیس اینے کی سیٹیں جس کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں اور پندرہ سے بیس جو ہیں وہ سبائی جس کو ہم پی پی کہتے ہیں اس میں امیدوار جو ہیں امیدواران جو ہیں بغیر الیکشن کے ہی وہ جو ہے فاتح اقرار پا جائیں گے یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں جی اس حوالے سے سب سے پہلے ایک خوشکبری پاکسن مسلملی قنون کی پارٹی کو مل چکی ہے جس میں سرکودہ سے موسن شاہ نواز جو ہیں جو ان کے بڑے سرگرم رکن تھے پہلے بھی قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہوئے ہیں وہ سرکودہ سے فاتح اقرار پا چکے ہوئے ہیں اور مزید الانات جو ہیں وہ ابھی متوقعوں ہیں اور وہ دیکھتے ہیں وہ کب آتے ہیں چین اور روس کا بڑا فیصلہ جی ہاں چین اور روس نے دوسرے اپنے اتحادی ممالک سمید اپنے تجارتی لیندین میں امریکی ڈالر کا بائی کارڈ کر دیا ہے جی ہاں پاک مسلمان ممالک تو نہیں کر سکے لیکن چین اور روس نے اس حوالے سے بڑا اقدام اٹھایا ہے کہ امریکی ڈالر کے استعمال کا مکمر طور پہ جو ہے وہ بائی کارڈ کر دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے جس سے امریکی ڈالر کے قد و کاٹ کو شدید نقصان ہونے کا خدشہ ہے اور جو روس اور چینہ ہیں انہوں نے اپنے تحادیوں سے بھی اس حوالے سے نگوشیشن شروع کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی تجارتی لیندین میں امریکی ڈالر کا استعمال نہیں ہوگا اس کو روک دیا جائے اور یہ انفرمیشن جو ہے یہ امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان میں الیکشن سے قبل ہی گمسار قسم کی جنگ کے خطرات جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں اور پی ٹی ایم نے بھی شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ لارڈا یعنی کہ امران خان کو ریلیف دینا شروع کر دیا گیا ہے دوسری جانب پی ٹی ای کے رہنماں نے بھی الزامہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے اہم رہنماوں کو گفتار کیا جا رہا ہے نام ذاتگی کے لیے کاغل جمع نہیں کرانے دیا جا رہے ہیں ہمارے گواہان کو گفتار کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے گھروں سے ان کے خلاف اپریشن کیا جا رہے ہیں مقدمات درس کیا جا رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ملک میں قومی اداروں کے خلاف چندنے والے کسی بھی پارٹی کو یا رہنماوں کو معافی نہیں ملے گی سب کا اتصاب ہوگا یہ میری پیشنگوائی ہے اور اس بار لگتا ہے کہ قومی اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمام پارٹیوں سے جو ملک دشمن ناصر ہیں انتشار پھلانے والے ہیں عوام کو اپنے گنونہ مقصد کے لیے استعمال کرنے والا جو گند ہے اس سے صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بی ٹی اے کے کارکنان کا غصہ اور شوشل میڈیا پہ سیاسی درجہ حیرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان تریخی انصاف کو چند مقصوم مقامات پہ ریلیو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے پاکستان میں انتشار پھلانے والے جو ناصر ہیں ان پہ کنٹرول کیا جا سکے اسی حوالے سے اسی جو فیصلے ہیں اس سے ہی متوقع ہوئی ہے ختیجہ شاہ سمیت چند بری جو پاکستان تریخی انصاف کے سرگرمڈکون ہیں اور جو اہم کارکنان ہیں وہ مزید اہم پریس کامفس کریں گے جس میں پی ٹی اے کے شعبہ خواتین کی پولیسی کافی عزت تک واضح ہو جائے گی اور صاحب کا چیئرمن جو بھی چند دنوں کے لیے چیئرمن بنے تھے گوھر برشٹر گوھر جو ہیں وہ بھی ٹیگر سورٹر کی لسٹیں جو ہیں وہ جاری کر دیں گے اور ٹک ٹوک کی تقسیم کے حوالے سے ذرائے کا یہ بھی کہنا ہے پاکستان تریخی انصاف میں بہت بری ٹوٹ پوٹ ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد تو پاکستان تریخی انصاف کسی جگہ پر نظر بھی نہیں آئے گی میاں نواز شیف اور مولانا فضل رمان نے لمبی پیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بی پلان پہ کام شروع صدر پاکستان آرف علوی سے سیاسی وفد کی ملاقات اور سیاسی محول کو تھنڈا تھار کرنے کے لیے کوشش سے تیز کر دی گئی ہیں میاں نواز شیف جو ہیں وہ الیکشن سے قبل جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں استقامے پاکستان پارٹی اور پاکستان پپل پارٹی نے بھی پلان بی اور نئی حکمت عملی پہ کام شروع کر دیا ہے پاکستان میں الیکشن سے قبل ایک بڑا سیاسی جرگے کی تیاریے جو ہے شروع ہو گئی ہیں اور تمام سیاسی پارٹی کی جو قیادت ہے عالی قیادت ہے اس حوالے سے مذاکرات اور جو مشروع ہیں مشافتے جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور کب یہ سیاسی جرگاہ ہوگا یہ چند روز میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اس کے ساتھ یہ ناظرین اپنے میدوان محمد عاصف بیٹ کو اجازت دے اور ہمارے ٹی وی چنل کو سبسکر کرنا نہ بھولے پاکستان زندہ بات